موسیقی ہائے گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ اچھے ہوں گے گائز آج آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی لکھر آئی ہوں پنیر بھرچی جو آپ کو بہت ہی بسند آئے گی بلکل آسان طریقے سے جلدی بننے والی ریسپی اور بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی اچھی ریسپی ہے گائز اسے آپ مطلب ہر کسی فنکشن میں بھی بنا سکتے ہیں کہ گھر پہ اگر کچھ الگ کھانے کا منہ ہو تو اس پہ بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے شروع کریں میں نے کڑائی کو پہلے سے گیس پہ چھڑا کے رکھا تھا اب اس میں ہم تیل ڈالیں گے ایک سپون کے برابر کڑائی میری گرم تھی تو تیل بھی تھوڑا جلدی گرم ہو گیا اب اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے آدھا ٹیبل ڈیسپون کے برابر جب زیرہ چھڑک جائے گا اب اس میں ہم پیاز باریک چوک کیا ہوا دو بڑی سائز کا پیاز ہے اس کو میں نے باریک چوک کر کے ڈالا ہے اس طرح سے اب یہ جب لال ہو جائیں گے دو میڈیم سائز کا ٹرماتر ہے جب ٹرماتر تھوڑا گل جائے گا اب اس میں ہمیں ایک چمچ ادھرک لسون کا پیش ٹال دیا ہے اسے بھی ہم ملا دیں گے ملانے کے بعد اس طرح سے سب ساتھ میں اس طرح سے کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا تھا ڈھک دیں گے ہم گیس کا فلم سلو کر دیں گے ایک منٹ کے بعد اسے ہٹائیں گے اور دیکھیں یہ کتنا یہ پک گیا ہے اچھے سے یہ کوک ہو گیا ہے اب اس میں ہم سملا میرچ ایڈ کریں گے ایک سملا میرچ ہے بڑی سائز کا اور کچھ ہری میرچ میں نے کٹ کر ڈالا ہے سملا میرچ بھی میں نے مطلب چھوٹی چھوٹی سائز کا کٹا ہے مطلب پتلے پتلے سائز کا اسے کٹنے کے بعد ڈالنے کے بعد تھوڑی دیرہ اب اس میں ہم مسالے آٹ کریں گے تھوڑا زیرہ پاورڈر تھوڑا زیرہ تھوڑا 점یں گے اچھا تскую بھی واٹھا گابل سپور دینیا پاورا اچھا ت Sports اگرم تھوڑا سا کرم مسالہ بھی ڈالیں گے کالی مرش بھی تھوڑا ایک پنچ کے برابر کیونکہ پنیر مجھے زیادہ تیتی اچھی نہیں لگتی ہے پھر تیتا اپنے حساب سے کریں کم یا زیادہ تو میں نے مرش بھی ہری مرش بھی ڈالی تھی اور لار مرش بھی ڈالا اور کالی مرش بھی تو اس لئے اس پیسی زیادہ ہو جائے گا اس لئے میں نے کم کیا نمک اپنے سواد کی انسار آپ جیسا کھاتے ہوں کم یا زیادہ یہ سب کو ملا لیں گے اچھے سے دیکھیں مسالہ کتنے اچھے پگ ہیں اس کی کلر کتنے اچھے آئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم دو منٹ پکنے دیں گے گیس کا فلم کبھی آپ میڈیوم کبھی آپ سلو کریں گے ہائی فلم پہ یہ چیزیں جلنے لگے گی اس لئے ہم نے ہائی فلم نہیں رکھا ہے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ پگ گئے ہیں پانچ منٹ تک میں نے اس کو اس طرح سے کک کیا ہے اور یہ اتنے اچھے سے اس کا پھورا گریوی اچھے سے تیار ہو گیا ہے میں نے پانیر کو پہلے سے ہی کرش کر کے رکھ لیا تھا میں نے ہاتھ سے ہی کرش کیا تھا آپ چاہیں تو کسے گریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ والا جو کرش کرنے سے یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اب ہم اسے ملا دیں گے گائز دیکھیں کتنا اچھا کلار آ رہا ہے ابھی میں نے تھوڑا ہی ملایا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں کتنا اچھا گائز اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بین لائرکن کے برن کو ضرور دوائیے گا تاکہ میری اگلی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے دیکھیں گائز کتنی اچھے لگ رہی ہے ہماری پھنیر بھور جی اسے ہم ایک منٹ کے لئے ڈھگ دیں گے اس کے بعد دیکھیں کتنا اچھا کلار آیا یہ دیکھ رہے بس ایک ایک منٹ کے لئے تھوڑا ڈھگیں گے ایک دو بار تاکہ پنیر جو ہے وہ مسالے میں اچھے سے ایک زوب ہو جائے پھر اس کے بعد ہم جب اچھے سے وہ پک جائے گا تو ہم گرم مسالہ تھوڑا سچ شر دیں گے اور پھر اسے ہم ملا دیں گے تھوڑا ہرا دنیا ڈال دیں گے ہرا دنیا تو ہر سبجی کی خوبصورتی بڑھا دیتی ہے تو بس اسی طرح سے اب اسے ہم ملا دیں گے اور ملانے کے بعد اب ہم اسے تھوڑا جر کے لئے یہ دیکھیں دیکھیں گائز کتنا پیارا کتنا اچھا آیا ہے کتنا ڈیلیسیش رہا ہے مہمان بھی پوچھیں گے کیسے بنایا بہت اچھی ڈیسیش رہا ہے آپ ایک بہت ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم گیس کا فلم بند کر دیں گے تو چلیے اب ہم اسے سرف کرنے کی طرف چلتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں جب اتنا اچھا لگ رہا ہے تو سوچیں گائز کھانے میں کتنا اچھا لگے گا ایک بار آپ میری یہ ریسیپی رو ٹرائے کیجئے گا آپ اسے چاہیں تو کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاہے چاہے چاہل ہو روٹی ہو پراتھے ہو نان ہو کلچے ہو بریڈ ہو چاہے کسی کے ساتھ بھی کھائیں میں نے اسے لچھے پراتھے کے ساتھ سرف کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے ہر ایمیج پیاز اور نیمبو بھی رکھا ہے اس سے ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے گائز ایک بار آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے گائز بہت ہی اچھا لگ رہا ہے پنجابے سٹائل میں ہے گائز میں نے ہر ایدنیا سے اسے تھوڑا سا گانش کیا ہے کتنا پیارا گائز میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے گائز لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیے گا ہی گائز اسلام علیکم آپ کو میری مممہ کی ایڈیش کیسی لگی ہو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر پسند آئی ہو تو اسے گھر ٹرائے کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری مممہ کی لیٹی سیس بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو تینکس فوروچنگ بائی اللہ حافظ اللہ حافظ